پیسہ کمانا برا نہیں ہے پیسہ خوب کمانا چاہیے پورے نکون گسیے پانی پسینہ بنائیے رکھت کا خوب پرشم سے پیسہ کمائیے لیکن ہوش چاہیے کہ اس پیسے کا مجھے کرنا کیا ہے کیول کمانا کیول گڑیاں جوڑ کے رکھ دینا اور اپنی جندگی جھوٹ بول کر بے ایمانیاں کر کے دنیا بھر کے کوکرم کر کے ان نالائک لڑکوں کے لیے جوڑ کے رکھ جانا جو بڑھاپے میں ایک گلاس پانی بھی نہیں دیں گے ہمارا چہرہ بھی دیکھنے نہیں آئے گے مرتیس میں ان کے لئے جیون پہ گاڑا جا رہا ہے پیسہ خوب کمانا چاہیے چونکہ دھن یہ بیبھوتی ہے لکشمی ہے اور لکشمی کا کبھی نرادر نہیں کرنا چاہیے خوب کمائیے لیکن کس لیے جیون کی آبشتہوں کو سکھ پور وقت پورا کرنے کے لیے بندوں اور بہنوں یہ دو شبز سمجھ لیجی ایک ہوتی ہے جیون کی آوشکتہیں ایک ہوتی ہے جیون کی اکشائیں آوشکتہیں جائز ہوتی ہیں اکشائیں نازائز ہوتی ہیں آوشکتہ شریر کی ہوتی ہے اکشا من کی ہوتی ہے آوشکتہ پوری ہو جانے پر شریر پرسند ہوتا ہے اکشا پوری ہونے پر من اور زیادہ پاگل ہو جاتا ہے جیسے شریر کی عورشکتہ ہے بھوک لگی ہے روٹی سبجی دال مل گئی شریر پرسند ہو گیا لیکن منی کی اکشہ کیا کہتی ہے فائیو سٹار میں ملنا چاہیے یہ آپ کو پاگل کر دے گا شریر کی عورشکتہ ہے موسم کے نسار کپڑے ملنے چاہیے موسم کے نسار کپڑے مل گئے شریر پرسند ہو گیا لیکن منی کی اکشہ کیا کہتی ہے برانڈیڈ شرٹ چاہیے برانڈیڈ شرٹ یہ آپ کو پاگل کر دیں پریوار کی آوشکتہ ہے کہ اچھا مکان چاہیے مکان ہو گیا پریوار پرسند ہو گیا من کیا کہتا ہے گاؤں میں سب سے بڑی حویلی میری ہونی چاہیے یہ آپ کو اشانت کر دیں آپ آوشکتہیں گھٹاتے جا رہے ہیں اکشائیں بڑھاتے جا رہے ہیں بندھوئے آدمی کو پاگل کر رہی ہے آوشکتہیں بڑھائیے اکشائیں گھٹائیے اور اگر میں سیدھے سیدھے بولوں تو آپ کی رسوئی گھر کی چیزیں گھٹ رہی ہیں اور باتھروم کی چیزیں بڑھ رہی ہیں اشنان گھر کی چیزیں بڑھ رہی ہیں رسوئی گھر میں دودھ گھٹ رہا ہے گھی گھٹ رہا ہے مکھن گھٹ رہا ہے میٹھا گھٹ رہا ہے کوئی میٹھا نہیں کھاتا ملائی کا دودھ نہیں پیتا گھی نہیں کھاتا مکھن نہیں کھاتا دودھ نہیں پیتے پھر نہیں کھاتے رسوئی گھر میں روکھی روٹی بینا اُبلی ہوئی سبجی بینہ چینی کی چائے رسوئی گھر کی چیزیں گھٹ رہی ہیں اور پرش لوگوں سے نویدانے جاتے تو آپ ہوگے جرور جنب باتروم میں جائیے اس میں دیکھئے اتنے پرکار کی چیزیں اُلٹی اُلٹی شیشی رکھی رہتی ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کا اپیو کیا ہوگا پورا باتروم ایسے لگتا ہے بیسات کھانے کی اور دکان اس میں کھول دیئے اتنے پرکار کے سابون کریم شیمپو پاوڈر یہ وہ آدمی کی آدھی تنکھا کےول پریوار کے سنچالن پر پریوار کے پورشن پر آدمی کی ایک چوتھائی تنکھا کھرچ ہوتی ہے تین چوتھائی کےول سریر کو سجانے پر کھرچ کر رہا ہے آدمی آدمی کی ناگ ودم ہو رہا ہے کماتی کماتی لیکن پورتی نہیں ہو رہے یہ بہن لوگ میرے سامنے بیٹھئے آپ سے پوستاؤں میں بتاؤ مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں جوہر سے بولو اتنی جوہر سے تو بولو جتنی جوہر سے مرنو کے پاپا کو پھٹکارتی ہو کتنے دن ہوتے ہیں مہینے میں تیس اور ٹرنک میں اٹیچی میں علماری میں ساڑیاں کتنی رکھیں ہیں آپ کی پورا گھر کپڑوں سے بھرا ہوا جس علماری کو کھوڑو ساڑیاں جس ٹرنک کو کھولو ساڑیاں جس اٹیچی کو کھولو ساڑیاں اور سنو سارے گھر میں ساڑیاں بھری پڑی ہیں اور ان کو کہی جانا ہو پہندے کو تو کچھ ہے ہی نہیں پہندے کو تو کچھ ہے ہی نہیں پورا گھر کپڑوں سے بھڑا ہے پورے گھر کو گدڑا کر دیا پھنائل کی گولیوں نے کیڑے مارنا بند کر دیا تو لے ہمارے بچ کی بات بند ہو آوش شکتائیں بڑھاؤ اکشائیں گھٹاؤ یہ آپ کو پاکل کر دیں گے یہ ہزی بجا کی بات نہیں کر رہا ہوں آدمی پریبار کی اکشاؤں کو پورا کرتے کرتے بڑا ہو رہا ہے آپ دیکھیں آدمی کی جمک گھٹ رہی ہے محلاؤں کی جمک بڑھ رہی ہے اور اتنا دم ان کا نکر چکا ہے کہ ان کے مطلب کی بات میں نے کہی ہے تو ابھی تعلی نہیں بجا پا رہے ہیں ان کے مطلب کی بات میں نے بولی ہے اتنا آدمی کا دم نکل چکا ہے کیا کرتے ہیں اس لئے دھن کمانا برا نہیں ہے لیکن دھن کا اپیوک کیا کرنا ہے